یہاں بابا کا جاگرن ہوتا ہے اور کندناپور کا جاگرن ہمارے یہاں اتیاسک جاگرن ہے جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں بابا نمان جی کی یہاں سپیشل مانتہ ہے اور بابا نمان جی کی مانتہ وہاں سپیشل ہوتی ہے جہاں بابا ساکھ ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں یہ کون آیا روشن ہو گئی کندناپور نگری جس کے نام سے میرے دوار پہ پہنچا ہے میرے سیادو جیسے شام سے آج میں اس سکشت کو آپ سے روبرو کر آ رہا ہوں جنہوں نے ایک سنکلپ لیا ایک ایسے ڈاؤن ٹو ارث پریوار میں جنم لیا دھرتی سے جڑے ہوئے ایک ایسے ویکٹی سے دھانا کھرد گاہ ماتر نو مہینوں میں جنہوں نے ایک موڈل ویلیز بنا دیا وشکوے مانچیتر پر اور اس کے بعد ایک سنکلپ اور ایک پرن لیا کہ ایک کل میں نے ان کو کور کیا تھا جیٹ پورا گاؤں جو سڑ رہا ہے انہوں نے بڑا افسوس جاہر کیا تھا تو اس میں جگمہ گھاٹ کی روشن ہوا پورا گاؤں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ گنیا سم میں اپنے ہاں پکی کرواؤں گا اگر سرکار سنوائی نہیں کر رہی ہے سنکل مہچن شریحان مان مندر جس کے مانتا پورے پردیش کے اندر ہے میں روبرو کر آ رہا ہوں نریش یادو ڈھانے والے جی سے ہم بات کریں میں شریمان آپ سے یہ جانوں گا سب سے پہلے کہ یہ اتنی ارجہ اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں سرویس سینی جی سرپند صاحب یہاں کے پردان ہیں منصی رام جی یہ میرے بلکل پریشت بھومی میں کھڑے ہیں اور سارا گاؤں کے جتنے بچے ہیں اور ماتائیں بہینیں ہیں ماتر شکتی ہیں اور راشتر کی مسکان بچے ہیں یہ سب کھڑے ہیں نریش جی ڈھانے والے کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو ایک وکاس پرش کے نام سے جانا جاتا ہے اتنا جذبہ اور اتنا پیشن اور اتنا ویجن لے کے آپ چل رہے ہیں ہر گاؤں میں باسٹ گاؤں ہیں وہ منڈل میں کیا سب کو جگوہ کروانے کا آپ نے سنکلپ لے ہی لیا ہے کیا بنزل جی نمسکار سب سے پہلے تو اس کندنا پور کی جو سرداری ہے یہاں بچوں کے روپ میں مہلاوں کے روپ میں یوانوں کے روپ میں اور سچ کہوں تو بابا ہنمان کے بغت کے روپ میں اس مندر کے پرانگن میں جو کھڑے ہیں پہلے تو میں ان کو ست ست نمن کرتا ہوں کی مجھے گاؤں میں جا کے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں کی آپ اکیلے نہیں ہیں آپ میں جہاں جا رہا ہوں پورا کا پورا گاؤں ہم کل جیت پورا گئے تھے آپ وہاں تھے جیت پورا کے گاؤں کا ایک گھر کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ نہ ہو آج وہی کام آج کندنا پور میں ہے جتنے گھر ہیں ہر گھر سے بچہ بچہ یہاں پہ ہے بنسل جی میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا بیک میں میں لے کے چلوں گا آپ کو مئی میں یہاں بابا کا جاگرن ہوتا ہے اور کندنا پور کا جاگرن ہمارے یہاں اتیاسک جاگرن ہے جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں بابا نمان جی کی یہاں سپیشل مانتہ ہے اور بابا نمان جی کی مانتہ وہاں سپیشل ہوتی ہے جہاں بابا ساکسات اویلیبل ہوتے ہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں مجھے یہاں آنے کے بعد اس پرانگن میں کھڑے ہونے کے بعد مجھے یہ میں اپنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بابا یہاں خود ویرازمان ہے اگر ایسا نہ ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا آج یہ پورا گاؤں یہاں پرانگن میں کھڑا ہوگی اتنا بڑا کوئی پرن لے پاتا یہ بابا کی سکتی ہے نہیں تو آپ یہ بتائیے آج پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں کبھی ایسی یوزنہ کیوں نہیں بن پائی اس لئے بنی ہے بابا کا عادیس ہو چکا ہے ہم یہاں جاگرن میں آئے تھے تو مجھے بھی یہاں جاگرن میں بابا کا درسن کرنے کا موقع ملا تھا جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بابا نے مجھے بلایا ہے میں نے یہاں کے یوہوں کو موٹیویٹ کیا سب یوہوں نے ہم نے پرن لیا سارے گاؤں کے جتنے یوہوں ہیں کندنپور کے ان سب نے ایک بات رکھی ہم نے آپس میں کہ کندنپور کا وکاس ہم کریں گے اور بابا حنمان جی کا جو پرنگن ہے اس کے لئے اس دن اس جاگرن کے اندر یہ بات ہم نے تھان لی تھی کہ اگلا جو جاگرن ہوگا اس دن بابا حنمان جی کا جو پرنگن ہے وہ اس کو ایک بھویا روپ ہم سارے یوہوں مل گئے بلکل جب بابا یہاں وراجمان ہے ہم اپنے گھر میں کتنی ساپ سبھائی سے رہتے ہیں اپنے گھر میں ہم ہر چیز کی ووستہ کرتے ہیں وہ ساری ووستہ بابا کے یہاں ہم کریں گے اور پورا کندنپور گاؤں اس جوس میں ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور جب پورا گاؤں کسی چیز کو ٹھان لیتا ہے یہ بہت چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اور یہ جاگرن جو اگلا آئے گا کرنا بابا نے ہے کرتے ہو تم ہی بابا ہمارا نام ہو رہا ہے کرتے ہو تم پربھوم اس جنتہ کا تو نام ہو رہا ہے کرنے والے تو بابا ہیں اور بابا نے ٹھان لیا ہے کہ اب کی بار جو جاگرن ہوگا کندنپور کا جاگرن احتیاسک نہیں ہوگا کندنپور کا جو یہ پرنگن ہے یہ بھی احتیاسی کونے جا رہے ہیں بول بجرنگ والی انمان میں کوئی آتی شوکتی نہیں کہہ رہا ہوں مہاراک وشنو جی کے ساتھیں افتار ہوئے تھے مریادہ پرشوتم بھگوان رانچندر جی آپ کس کے افتار ہیں یہ تو بتاتی جی ایسا آپ بالکل مد بولیے کیونکہ یہ جنتہ آپ کا نام لیتے ہی ایک دم سے ایسے خوش ہو جاتی ہے جن کے آنے سے چہرے پہ آ جاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیمار تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ گاؤں بیمار چل رہا ہے کئی دنوں سے کیونکہ یہاں مندر کی چار دیواری کا آپ نے سنکلپ لیا اس کو ٹھیک کروانے کا اس کے مندر کے بھون کا موٹیویٹ کیا ہے آپ نے گاؤں والوں کو کی بھی اس کا بھون کا جرنودھار کروائیے گا جگمگھار تو کلی سے آپ چالو کر دیں گے ایک بات بتائیے بنسل جی آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں ابھی ہم نے گاؤں میں ایک آواز لگائی ہمارے پاس گاؤں کی طرف سے یہ آیا ہے کہ اس پرانگن کو میں اس مندر کا بھی شدار کیا جائے آپ یہ بتائیے میں نے یہاں کیا کر دیا شیرا موٹیویشن کیا اور سارے یوہ تیار جب پبلک تیار ہوتی ہے نا جی کوئی کام بڑا نہیں ہے آپ پرشارتی بھی ہے موٹیویشن کے ساتھ ساتھ اتنا سنکلپ دے جاتے ہیں ان کے اندر کی بھی جو رکے گا کام میں کرا دوں گا اتنا بہت بڑا ہوتا ہے آپ ایک بات بتائیے آج سے آٹھ سال پہلے نریندر موڈی جی ہمارے دیش کے پردان منتری بنے گی اس کے بعد آپ خود گھواں ہیں اس چیز کے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا انہوں نے دیش کو ایک جگایا کہ ہر آدمی سفائی کرے دیش کے آپ یہ بتائیے اس موٹیویشن کے بعد اور آج میں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ دیش میں اس سفائی پہ پرکڑ انہوں نے سفائی نہیں کری انہوں نے موٹیویشن کیا موٹیویشن کیا پبلک کو موٹیویٹ کرنے میں جو کام ہو سکتا ہے نا وہ کام کسی ووستہ سے نہیں بدل سکتا ہے آج آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے یونونیمس کی سرو سمیتی کی ان سارے گاؤں رام کو بٹھا کر کہا ہے کہ سرو سمیتی سے اپنا آپ سلی کو موٹیویٹ کرتے آ رہے ہیں تو سرو سمیتی سے بننا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے بھائیچارے بنسل صاحب ہم نے ایک یوہ کلب بنائی ہے ایک ٹرسٹ بنائی ہے اور ٹرسٹ کا کام آگے یہی ہے کہ گاؤں کے وکاس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بھائیچارے کو بھی ایک کریں گے ہم روزانہ جکر کرتے ہیں ہم جب بات آتی ہے بھارت پاکستان کی تو ہمارا جنون خون کھول اٹھتا ہے اور جو ہمارے گاؤں میں بھارت پاکستان بننے کی کا گار پہ ہیں ان کو کون سماعت کرے گا ہم پاکستان سے تو اس دن لڑیں گے جی دن ہم سارے ایک ہوں گے ہم چائنا سے تو اس دن لڑیں گے جب ہم سارے ایک ہوں گے تو چھوٹی ووستہ کو مجبوط کر کے ہی بڑی ووستہ بنتی ہے ہم نے گاؤں والوں سے سلاہ مسورہ کیا ہے کہ ہمارا گاؤں ہے اتنا پیارا سا گاؤں ہے سیکٹر کے ساتھ لگتا ہوا گاؤں ہے پتہ نہیں آگے تو یہ سہر میں ہی آ جائے تو کیا پتہ ہمارے پاس یہ پنچیت نومینیٹ کرنے کا لاشٹ موقع ہو اگلی بار تو مجھے لگتا ہے کندنہ پور سپاسی کا ہی بھاگ ہوگا یہاں پہ پارشد بننے لگ جائیں گے تو جاتے جاتے ایک پنچیت میری اچھا ہے اور گاؤں راہ انہیں بھی یہ سیمتی جتائی ہے کہ یہاں کے جتنے بھی گرامواسی ہیں ہماری کوشیس ہوگی کہ بھاپا کے پرانگنے میں بیٹھ کے ہم یہاں پہ پنچیت بھی بیٹھی بنائیں آپ کی موقع ہو اور سب گاؤں والے تعلیہ بجائے دیجئے انت میں بس میں یہی کہوں گا نو دیب جلے مہی راہ دکھے اور سب کو بھائی نریش یادو جی کا ساتھ ملے یہ میری شب کامنا ہے گاؤں وارس بہت ملے